ہیلو ایبیون میرے نام سائمن علیم ہے اور آج میں ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس آیا ہوں تو آج میں اپنے پاس دو خبریں ہیں اور جیسے کہ آپ تھامنے میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اسلامباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا ایک اور یہ پروٹیسٹ مسیحی سینیٹری ورکرز نے کیا ہے اور میں ان کو کافی انکریج کرتا ہوں میں ان سے دور ہوں لیکن دلی طور پر میں ان سب کے نزدیک ہوں اور سمجھیں اس پروٹیسٹ میں ایک طرح سے میں بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ان سب نے پروٹیسٹ کیا ہے اور اپنے رائٹس کے لئے انہوں نے بات کی ہے لیکن اپنے رائٹس کے لئے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ اپنے رائٹس کے لئے واز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کے رائٹس بھی کوئی نہیں دے گا تو اپنے رائٹس آپ کو مانگنے چاہیے اور مانگنے پڑتے بھی ہیں تو پہلی خبر تمہیں پاس یہ ہے اور دوسری خبر وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مسیحی بیٹی ہے جن کو اغواہ کر لیا گیا ہے انہی کے گھر سے اب دیکھیں پاکستان میں یہ روز بروز ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری جو مسیحی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ینگ مسیحی لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ تر ایٹین سال سے نیچے ہوتی ہیں نابالک ہوتی ہیں ان کے گھر کے اندر ہی گس کے آج کا اغواہ کیا جا رہا ہے پہلے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسیحی لڑکی اگر سکول میں جا رہی ہے یا کالی یونیورسٹی میں جا رہی ہے یا کسی دکان پہ جا رہی ہے کسی بھی جگہ پہ جا رہی ہے تو اس کو رستے میں اغواہ کر لیا جاتا تھا لیکن اب کیونکہ ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر خطرہ بہت ہے لیکن اب گھر کے اندر گس کے ان کو اغواہ کیا جا رہا ہے تو دیکھیں کس قسم کی لاک کانونیات ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ کرسچنز ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا اور گورنمنٹ بھی اس میں انٹرسٹیڈ نظر نہیں آتی اور پولیس بھی اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتی تو دیکھیں اب واپس آ جاتے ہیں اس پروٹیسٹ کی طرف جو یہ کرسچن سینرٹی ورکرز کر رہے ہیں اور میں تو ان کو سینرٹی ورکرز نہیں کہوں گا میں تو کہا ہوں گا کہ یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں کیونکہ جیسے ڈاکٹرز کو اور نرسز کو فرنٹ لائن سولجرز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اسی طرح ان کو بھی یہ سینیٹری ورکرز کو بھی فرنٹ لائن سولجرز کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اپنی جان خطرے میں ڈال کے روز خر سے باہر نکل کے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان سب کا یہ کام ہے کہ آپ سب کو ایک صاف سترہ اور صحت مند معاشرہ دینا کیونکہ یہ لوگ صفائی کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے شہر کو صاف رکھتے ہیں ہمارے گھروں کو صاف رکھتے ہیں اور ہم سب کو ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے آج کر آپ سب کو پتا ہے کہ وائرس اتنا زیادہ پھیلا ہوئے اور وائرس کے باوجود یہ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں روز نکلتے ہیں اور روز جا کے کام کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں اور جو بھی سینٹری ورکرز کا کام ہوتا ہے وہ سارا یہ کرتے ہیں تو میرے پاس ان کی ایک ویڈیو ہے انہیں سینٹری ورکرز کی جو کہ اسلامباد میں ہیں سی ڈی اے کے لیے یہ کام کرتے ہیں ان کی ایک ویڈیو ہے جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ اس ویہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو تنکھائی نہیں دی جاری اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر میں آپ سے اس کے بارے میں اور ڈسکس کروں گا جی جناب سی ڈی اے چیئرمنٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دو مہینے ہو گیا سلامباد کے سینٹری ورکرز کو سیلری نہیں ملی اور سیلری نہ ملنے کی وجہ سے ان کے گھروں میں بھوک ہڑتار چل رہی ہے اور یہاں تاکہ جو دکان دار ہے وہ سودا ادار بھی نہیں دے رہے اور جناب ورائے میرے بانے ان کو سیلری پر وقت ادا کی جائے اور جناب اس کے علاوہ یہ جو آجری لانس کرونا لانس جس طرح دوسروں کو مل دیا ان کو بھی دیا جائے یہ جو مہاں بلاد چل رہی ہے ان کو ختم کیا جائے اور پر وقت سیلری دی جائے کیا ساڈی گلتی ہے وہے پیاسی ستھاپ سترہ سلامباد نوکارنیا اور یہ ستھا لابا ساڈے کرانو بھی تالے لگ رہے ہیں سلامباد دے سینٹری ورکرز جڑے کرائیتوں نے دے کرانو تالے لگ رہے ہیں اور ساڈے پر وقت سیلری دی جائے یسودی خمال اللہ تو جی ویڈیو آپ نے دیکھی اور سب سے پہلے میں سی ڈیے چیار من کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ کو ٹیست کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو ان کا حق دیں ان کو ان کی تنخائن دیں جس جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ان کو دیں کیونکہ آپ ہی ان کے سربرا ہیں اور یہ آپ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے تو دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اس کا روزگار چھینہ جائے یا کسی مزدور کو اس کی مزدوری نہ دی جائے تو اسے معاشی قتل کہتے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے اور یہ بہت ہر سوسائٹی میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے کام کروایا جائے اور اس کے بعد کام کروانے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہ دی جائے یہ بہت غلط بات ہے اور اس سب کو معاشی قتل کہتے ہیں اور دیکھیں جو لوگ معاشی قتل کرتے ہیں وہ چوروں ڈاکوں اور زناکاروں سے بھی بتر ہوتے ہیں ان کو یہاں اس زمین پہ تو سزا ملے گی ہی ملے گی ساتھ ہی ساتھ ان کو خدا کی دارت میں بھی سزا ملے گی کیونکہ دیکھیں آپ سب کو بتائیں پاکستان کے حلات کیا ہیں آج کر اور ذاتر گھر کا ایک ہی شخص ہے جو کمانے والا ہوتا ہے اور وہ ہی اپنے پوری فیملی کے لیے کمارا ہوتا ہے پوری اپنی فیملی کو کھلا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا بھی روزگار بند کر دیں گے تو وہ اپنے خاندان کو کیسے کھلائے گا اپنے خاندان کی وہ ضروریات کیسے پوری کرے گا اب دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور آپ ویڈیو میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیا مدالبات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے جو انفرمیشن ملیا وہ یہ ہے کہ یہ جو ورکرز ہیں یہ جو سینٹری ورکرز ہیں جو کرسٹینز ہیں یہ ریگولر ورکرز نہیں ہیں سیڈیے کے یعنی اردو میں اس کو یا سیڈیے کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے پکی نوکری ان کو پکی نوکری نہیں ملی ان کو کچھی نوکری ملی رہی ہے اب یہ کچھی نوکری کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کو سیڈیے نے کانٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے یہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے زیادہ زیادہ ایک سال کا ہوتا ہے یا دو سال کا ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کو کبھی بھی کینسل کیا جا سکتا ہے کانٹریکٹ کینسل تو اس کا مطلب یہ ایک نوکری ختم اور ان کو گورنمنٹ کا جو پیسکیل ہوتا ہے اس کے مطابق تنخواہ نہیں ملتی جو گورنمنٹ کا جو پیسکیل ہے اس میں جو سینٹری ورکر کی تنخواہ ہے اس سے کہیں گناہ نیچے ان کی تنخواہ ہوتی ہے ان کو بہت تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے اور ان کو گورنمنٹ کا کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا کوئی الاؤنس نہیں ملتا کوئی بونس نہیں ملتا ان کو کوئی گھر کا قرائے نہیں ملتا اور میڈیکل بغیرہ میں بھی ان کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا اور آپ یہ چیز سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ سب کو بتائیں کہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ کرسٹینز کا زیادہ تر اسی بات پر مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کرسٹینز تو سینٹری ورکر کا کام کرتے ہیں اور کرسٹینز کو غلط قسم کے الفاظ بولتے ہیں وہ لوگ اور اکثر یہ لوگ کرسٹینز کو چوڑا یا اس ٹائپ کے لفظ بولتے ہیں غلط قسم کے لفظ بولتے ہیں جو کہ بلکل نہیں بولنے چاہیے اور اس سے پتہ رکھتا ہے کہ جو پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان کو اس پروفیشن سے جو سینٹری ورکر کا پروفیشن ہوتا ہے اس سے کافی نفرت ہے اور جو جو لوگ اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کا مزاق بھی اڑاتے ہیں لیکن آپ اس بات کو سن کے حیران رہ جائیں گے کہ cda میں جس کو capital development authority کہتے ہیں جو پورے اسلامباد کو manage کرتی ہے cda میں بہت سارے مسلمان as a sanitary workers کام کر رہے ہیں لیکن وہ صرف papers میں sanitary workers ہیں وہ اصل میں sanitary workers کا کام نہیں کر رہے ہیں صرف papers میں ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ sanitary workers ہیں لیکن اصل میں کوئی clerk کا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی pn کا کام کر رہا ہوتا اور کوئی کسی cda کے officer کے گھر میں جا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے نام پہ صرف sanitary worker کا label لگا ہوا ہے لیکن یہ sanitary worker کا کام نہیں کرتے ہیں sanitary worker کا کام کروانے کے لیے انہوں نے christians رکھے ہوئے ہیں اور یہ christians ان کو پورا benefits نہیں دیے جاتے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کو contract پہ رکھا ہوا ہے اور contract ان کا کسی بھی time پہ cancel کر دیا جاتا ہے ان کو تنخواہ بھی بہت تھوڑی دی جاتی ہے دوسری جانے بھی یہ جو مسلمان workers ہیں یہ sanitary worker کے سارے کے سارے benefits لے رہے ہیں یہ تنخواہ بھی ان کو government کے pay scale کے مطابق ملتی ہے سارے کے سارے benefits ان کو ملتے ہیں medical کے benefits house rent اور بھی بہت سارے allowances اور bonuses ان کو سارا کا سارا ملتا ہے آپ سب کو پتا یہ ہے کہ اید جب آتی ہے یا اور کوئی special تہوار آتے ہیں پاکستان میں تو government کی طرف سے بونس دیے جاتے ہیں یا allowances دیے جاتے ہیں تو یہ سارے ان کو مل رہے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں پھر بھی ان کو اس چیز کی تنخواہ مل دی ہے اب یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے christians کے ساتھ کہ ان سارے benefits اور ان ساری تنخواہوں پہ تو ان christians کا حق ہے جو دن رات یہی کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سب کچھ نہیں دیا جاتا اور دوسروں کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے جو کہ بس ایک کرسی پہ بیٹھ کے اس کی تنخواہ لے رہے ہیں اب دیکھیں ہمارے جو christian sanitary workers ہیں میں تو ان کو کہوں ہوں کہ یہ خطروں میں کھلاڑی ہیں اور یہ فرنٹ لائن workers ہیں کیونکہ یہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باقی سب لوگ comfortable زندگی ہو جارے ہیں اور صاف سترہ شہر ان کو ملے اب جن christians کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے christian sanitary workers جو ہیں ان کو contract پہ رکھا ہوا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ان کو کسی قسم میں کوئی benefit نہیں ملتا ان کو تنخواہی بہت کام ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ان سے بہت خطرناک کام کروائے جاتے ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا ہے sanitary worker کام ایک تو جھاڑو دینا ہوتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے normal کام ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے اور بھی خطرناک کام ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے گھٹروں کے اندر اترنا اور وہاں پہ جا کے ان کو ٹھیک کرنا اندر جا کے اب دیکھیں وہ جو بڑے بڑے گھٹر ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کے اندر کاربن مونوکسائیڈ گیس ہوتی ہے ان کے اندر مثین گیس ہوتی ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت ہی زہریلی ہوتی ہے اور یہ جو christian sanitary workers ہوتے ہیں ان کو بغیر کسی گیر کے بغیر کسی equipment کے ان کو ان گھٹروں کے اندر اتارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اندر جا کے یہ کام کرو اب دیکھیں حالان کہ ایسی جو خطرناک جگہیں ہیں یہاں پہ جانے کے لیے ایک special kit ہوتی ہے اس کے ساتھ بقاعدہ ایک oxygen cylinder ہوتا ہے بقاعدہ ایک helmet ہوتا ہے اور پورا کا پورا ایک suit ہوتا ہے بہت بڑا سارا وہ پہن کے انہوں نے اندر جانا ہوتا ہے یہ cda کے manual میں بھی لکھا ہو ہے کہ بغیر ان چیزوں کے کوئی بھی ایسی خطرناک جگہ پہ یا ایسے گھٹروں کے اندر نہ اترے لیکن پھر بھی ان christian sanitary workers کو بغیر کسی kit کے ان خطرناک جگہوں پہ اتارا جاتا ہے اور اس کا result کیا ہوتا ہے زیادہ تر جو christians ہوتے ہیں اندر جا کے دم گھٹ کے مر جاتے ہیں کیونکہ اندر جو گیس ہوتی وہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ انسانوں کے لیے زہریلی گیس ہے اور جو christian sanitary workers بچ جاتے ہیں ان کو different قسم کی بیماریاں ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر جب وہ جاتے ہیں تو ان کو different infection ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ گٹر ہوتے ہیں اور ان کے اندر different قسم کی خطرناک bacteria اور parasites ہوتے ہیں جو کہ human body کے اندر چلے جاتے ہیں اگر وہ کٹ نہ پہنی ہو انہوں نے تو اب دیکھیں یہی خطرناک کام کرتے ہوئے خدا نہ خاصتہ کوئی christian sanitary worker اگر اس کی death ہو جائے تو دیکھیں ان کی family کے لیے تو already بہت غم کی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اس worker کو contract پر رکھا ہوا ہے اسی لیے government کے کاغذات میں اس کے لیے کوئی benefit نہیں یعنی کوئی pension نہیں کسی قسم کا کوئی benefit نہیں اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک خاندان کا سہارا بھی گیا اور ساتھ ہی کوئی benefit بھی نہیں ملا گئے اب دیکھیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ christian sanitary workers کے ساتھ جیسا کہ سلوک ہو رہا ہے cda میں وہ میں نے ساتھ آپ کو explain کر دیا اس کے علاوہ cda کے کچھ officers ہیں جو کہ christians سے کافی تاثبانہ روائیہ رکھتے ہیں christians کے بارے میں derogatory language use کرتے ہیں اور یہی officers اپنی personal garage کی وجہ سے یا personal anah کی وجہ سے بہت سارے christian workers کو انہوں نے نکال دیا ناوکری سے نکال دیا یہ آپ نے ان کی تنخائم بند کر دیا تو دیکھیں میں cda chairman صاحب سے پھر سے ترخواست کرتا ہوں کہ یہ جو christian sanitary workers ہیں یہ جو protest کر رہے ہیں یہ سب یہ غریب ہی لوگ ہیں اور اگر آپ ان کی بات سن لیں گے یا ان کے مطالبات کو مان لیں گے تو یہ آپ کو دعائیں ہی دیں گے صرف آپ کو ان سے فائدہ ہی ملے گا اور یہ بھی آپ کو بہت اچھا انسان جانیں گے یہ already آپ کی بہت عزت کرتے ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے مطالبات سنیں اور ان کی بات مانیں اور ان کو نوکریوں پر بحال کریں اور ساتھ ساتھ جن جن کی تنخائیں روکی گئی ہیں ان کو تنخائیں بھی دے دیں اب دیکھیں second واقعہ کی طرف آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ایک christian لڑکی کے بارے میں وہ واقعہ ہے تو وہ میں آپ کو بتایتا ہوں اس میں یہ ہے کہ 16 سال کی ایک christian لڑکی ہے جس کے نام مقدس ہے اور وہ شور کورٹ ڈسٹرک جھنگ کی رہائشی ہے غریب ماں باپ کی بیٹی ہے اس کے جو مدر ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں جبکہ اس کے جو فادر ہیں وہ sanitary worker ہیں اور آپ سب کو بتایا کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں باکستان میں تو ان کا پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا دن کے ٹائم پہ ماں باپ دونوں اپنے کام پہ چلے آتے تھے اور گھر میں صرف تین بیٹیاں ایک تو مقدس ہے جو کہ 16 سال کی ہے اور باقی دو بیٹیاں اور ہیں جو کہ مقدس سے چھوٹی ہیں اور ان کی ایک دادی ہے جو ان کے ساتھ ہوتی تھی 75 سال کی ہے وہ سردارہ بیوی ان کا نام ہے تو یہ چاروں گھر میں ہوتی تھی ہمیشہ اب ہوا کچھ یونکہ 9 اگست کو صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک کا ٹائم تھا اس وقت ایک شخص جس کا نام محمد عظیم ملک ہے تقریباً 40 سال کا ہے already married ہے دو بیوی ہیں اس کی اور تین بچے ہیں وہ آدمی دو بندوں کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل تین بندے مقدس کے گھر تک آئے اور ان سب کے ہاتھوں میں اسلا تھا اور انہوں نے پہلے دروازہ کھٹکایا ضائع سی بات ہے وہ لڑکی ہیں صرف گھر پہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے کک مار کے دروازے کو توڑ دیا اندر گسے اور مقدس کو انہوں نے بازو سے پکڑا اور کھینچ کے لے گئے اور مقدس کو بچانے کے لیے اس کی دادی سامنے آئیں اور ان گنڈوں نے مقدس کی دادی کو دکا دیا اور دادی جو ہے وہ دیوار پہ جا کے لگیں اور ان کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا اور ان کے سر میں سے خون بھی کافی زیادہ نکلا اور جو محلے والے ہیں جن میں کچھ کرسٹن بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے وہ سب لوگ آگے آئے مقدس کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ دن دہارے سب کے سامنے کیڈنیپنگ کی جاری تھی سارے لوگ سامنے آئے مقدس کو بچانے کے لیے لیکن ان تینوں کے پاس اسلحہ تھا اور ان سب کا جو لیڈر تھا وہ محمد عظیم ملک ہے اور ان سب نے اپنا اسلحہ دکھایا کچھ ہوای فائر بھی کیے جس کی بیعہ سے جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں وہ سب ڈر گئے سہم گئے اور یہ لوگ آرام سے مقدس کو لے کے گاڑی میں ڈال کے لے گئے اپنے ساتھ اور اس واقعے کا جب مقدس کے ماباپ کو پتا لگا تو فوراً اپنے کام چھوڑ کے گھت کی طرف واپس پہنچے اور وہ لوگ اس کے بعد پولیس سٹیشن گئے پولیس اس نے کچھ بھی نہیں کیا پولیس یہی کہتی رہی کہ ایک دو دن میں واپس آ جائے گی لڑکی تو پولیس نے اس یو جو کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا کسی قسم میں کوئی ایکشن نہیں لیا اور جو مقدس کے ماباپ ہیں وہ مایوس ہو کے گھر واپس آ گیا اب تقریباً چار پائن دن کے بعد مقدس کے جو ماباپ ہیں انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک سیٹیفیکیٹ پڑھا ہوا دیکھا دو سیٹیفیکیٹ تھے ایک تو میریج سیٹیفیکیٹ تھا اور دوسرا کنوریجن ٹو اسلام سیٹیفیکیٹ تھا اب دیکھیں صرف سکسٹین سال کی مقدس اور دوسری طرف جو کڈنیپر ہے وہ چالیس سال کا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور دو بیویاں بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ مقدس سے شادی کر چکا ہے آرام سے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اس نے بس سب کو یہی بتا دیا ہے کہ بھئی مقدس تو اب مسلمان ہو چکی ہے اور کسی کی اب کوئی حمد نہیں ہوگی مقدس کو ریکاور کرنے کی یا مقدس کو بچانے کی اور ایسے لوگ بعد میں یہی کہہ رہتے ہیں کہ جی لڑکی کے ساتھ انہوں نے لیو میریج کی اب دیکھیں چالیس سال کے بابے کے ساتھ ایک سونہ سال کی معصوم لڑکی کیسے لیو میریج کر سکتی ہے اور مقدس کے ماباب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ دعا گو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ دعا کرتی تھی بائبل بہت پڑتی تھی تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتی ہے اور سب کے سامنے انہوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا سارے محلے والے اس کے گواہ ہیں کہ لڑکی کو یہ اسلے کے زور پہ اغوا کر کے لے کے گئے ہیں لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ لڑکی مسلمان ہوگی اور لڑکی سب شادی بھی کر لی ہے تو اینیویز ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں پاکستان میں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ جو پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان یہ ہر وقت تمیشہ کہتے جاتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ ہے یا اس جگہ پہ انصاف ہوگا تو آپ کا انصاف کہاں پہ ہے آپ کا انصاف کرسٹنز کی باری پہ تو کئی نظر نہیں آتا کرسٹنز کی باری پہ تو آپ بالکل خاموش ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب آپ سے میری ریکوینسٹ ہے کہ آپ اس لڑکی کی مدد کریں جس کو اغوا کیا گیا ہے اور زبدستی مسلمان گر کے اس سے شادی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو کرسٹن سینٹری ورکرز ہیں آپ ان کی بھی مدد کریں اور ان کے بھی حقوق ان کو دلوائیں اور ان کی جتنے بھی تنکھائیں روکی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو دلوائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنا گھر چلا سکیں تو دیکھیں ہمیں ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں اور آپ سب کا تینک یو ویڈیو کو دیکھنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے اور مائی ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورڈ وائیڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تو تھانک یو سو مچ اور گوڑ بلیس یوال